اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ابابیل یوٹیوب چینل دوستو جاسوس کسی بھی ملک کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں جو اس ملک کے خلاف ہر بنائے جانے والے منصوبے کو دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں اور اپنے ملک کو ان چالوں سے اگاہ کر رہے ہوتے ہیں یعنی دشمن کے ہر اٹھائے جانے والے قدم کی خبر آپ کو پہلے سے ہوتی ہے دوستو جاسوس کسی بھی جانگو کو جتوانے اور ہرانے کی طاقت رکھتا ہے جتنا آپ کا جاسوس آپ کے لئے فائدہ مند ہے اسی طرح دشمن کا جاسوس آپ کے لئے اتنا ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ہمارے ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی جنہوں نے دنیا کا سب سے بہترین جاسوسی کا نظام ترتیب دیا تھا کہتے ہیں کہ اگر تم دشمن کا جاسوس پکڑ لیتے ہو اور مار دیتے ہو تو تم دراصل دشمن کے ہزاروں جنگجووں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہوتے ہو دوستو آج کی کہانی بھی دشمن کے ایک ایسے جاسوس کے بارے میں ہے جو انتہائی چالاکی سے پاکستان آرمی میں گھوسا اور میجر رینک تک پہنچ گیا اور انتہائی حساس معلومات بھارت بھیجتا رہا یہ جاسوس پاکستان آرمی میں کیسے گھوسا پاک آرمی نے اسے کیسے پکڑا اس جاسوس کی موت کیسے ہوئی اور اس جاسوس کے آخری الفاظ کیا تھے آج کی ویڈیو میں ہم ان سب پہلوں پر بات کریں گے سو لیٹس سٹارٹ رویندرہ کوشک بھارتی ریاست راجستان کے شہر سری گنگا نگر کا رہائشی تھا جس نے سری گنگا نگر میں ہی بی قوم مکمل کیا اور کالیج میں اپنی ایکٹنگ سکلز کی وجہ سے کافی مشہور ہو چکا تھا اور کئی تھیٹر پلیز اور ڈراماز میں کام کر چکا تھا کالیج کے ہی دنوں میں جب ایک دفعہ یہ لکناؤ میں ایک پروگرام میں پرفارم کر رہا تھا تو اسی پروگرام میں انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را کا ایک آفیسر بھی موجود تھا جو رویندرہ کی ایکٹنگ سے کافی متاثر ہوا را کی طرف سے اسے اچھے معافضے پر انڈرکور ایجنٹ بننے کی آفر ہوئی جسے رویندرہ نے بہخوشی قبول کر لیا اپنی گریجویشن مکمل ہونے کے بعد رویندرہ نے انیس سو تیہتر میں را کو جوائن کر لیا تب رویندرہ کی عمر تئیس سال تھی جوائننگ کے بعد رویندرہ کو را آفیشلز کی طرف سے بتایا گیا کہ اسے سپیشل مشن پر پاکستان بھیجا جائے گا جہاں وہ انڈرکور ایجنٹ کے طور پر کام کرے گا اس سپیشل مشن کے لیے رویندرہ کو دو سال تک ٹریننگ دی جاتی رہی اس ٹریننگ میں رویندرہ کو اردو اور پاکستان کی دوسری لوکل زبانیں سکھائی گئی اسلام کے بارے میں بتایا گیا اور یہاں تک کہ اس کے خطرے بھی کیے گئے اور اس کا نیا نام نبی احمد شاکر رکھا گیا دو سال کی ٹریننگ کے بعد اسے پاکستان بھیجا گیا پاکستان آنے کے بعد رویندرہ نے جلد ہی یونیورسٹی آف کراچی میں ایڈمیشن لے لیا اور لاو کی سٹیڈی شروع کر دی یونیورسٹی آف کراچی سے ایلیل بھی مکمل کرنے کے بعد اس نے ایزا کلرک پاک آرمی جائن کی اسی دوران اس نے آرمی یونٹس کے ایک ٹیلر کی بیٹی سے شادی بھی کر لی جس کا نام امانت تھا اور امانت سے اسے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا ایزا کلرک رویندرہ نے کمیشنڈ آفیسر کا امتحان دیا جس میں یہ کامیاب ہوا اور پاک آرمی کا آفیسر بن گیا اور جلد ہی ترقی کرتے ہوئے یہ میجر کے رینک تک پرموٹ ہو گیا اس دوران رویندرہ نے ویلیویبل انفارمیشن بھارت بھجوائی اس کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے انڈیا کے ہوم منسٹر ایس بی چھاون نے اسے بلیک ٹائگر کا ٹائٹل دیا سپتمبر انیس سو تریاسی میں انڈین انٹیلیجنس ایجنسی نے اپنا ایک اور جاسوس پاکستان بھیجا جس کا نام انایت مسیح تھا انایت مسیح کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ پاکستان جائے اور رویندرہ کوشک سے مل کر انڈین انٹیلیجنس را اور رویندرہ کوشک کی میٹنگ فکس کرے لیکن انایت مسیح کو پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی نے پکڑ لیا اور انٹیروگیشن میں اس نے اپنے پاکستان آنے کا مقصد اور نبی احمد شاکر یعنی رویندرہ کوشک کی اصلی آئیڈنٹیٹی ظاہر کر دی اور اس طرح رویندرہ کوشک پکڑا گیا اور اسے دو سال انٹیروگیشن سینٹر سیال کوٹ میں رکھنے کے بعد انیس سو پچاسی میں سزائے موت سنائی گئی لیکن انیس سو نوے میں سپریم کوٹ نے اس کی سزائے موت ختم کر کے اسے عمر قید کی سزا سنا دی اور اس طرح اٹھارہ سال تک رویندرہ پاکستان کی مختلف جیلوں میں سزا کاٹتا رہا کبھی سیال کوٹ کبھی کوٹ لکپت اور کبھی میاں والی جیل میں اور ایٹ دا اینڈ نومبر دوزار ایک میں رویندرہ ٹی بی اور دل کے مرض کی وجہ سے سینٹرل جیل میاں والی میں ہی مر گیا اور اسے ملتان کی سینٹرل جیل کے پیچھے دفنا دیا گیا دوستو یہ ہم مانتے ہیں کہ رویندرہ ایک چالاک جاسوس تھا اور اس نے بھارت کے لیے بہت سی قربانیاں دی لیکن بھارت نے بدلے میں اپنی اس جاسوس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا یہاں تک کہ اس کی لاش کی ڈیمانڈ تک نہ کی رویندرہ کوشک جب جیل میں تھا تو یہ کسی طرح اپنی فیملی کو خفیہ لیٹرز بھیجنے میں کامیاب ہو گیا رویندرہ نے اپنے آخری خط میں لکھا تھا کہ کیا بھارت جیسے بڑے دیش کے لیے قربانی دینے والوں کو یہی کچھ ملتا ہے گائز رویندرہ کی فیملی کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت نے رویندرہ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا اور اس کے لیے کوشش تک نہ کی یہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح کلبوشن یادو پکڑا گیا تو بھارت نے شروع میں اسے انڈین شہری ہی ماننے سے انکار کر دیا تھا لیکن جب پاکستان نے ویڈیوز جاری کی تو بھارت یہ تو مان گیا کہ یہ انڈین شہری ہے لیکن اپنا جاسوس ابھی تک نہیں مانتا گائز یہ ہی نہیں رویندرہ کی فیملی نے یہ بھی کہا تھا کہ بولیوڈ کی مووی ایک تھا ٹائگر کی سٹوری لائن رویندرہ کی لائف پر بیزڈ ہے اور ڈیمانڈ کی تھی کہ مووی کا کریڈٹ رویندرہ کو دینا چاہیے لیکن کسی نے بھی اس فلم کا کریڈٹ رویندرہ کو نہیں دیا یا اس کے ساتھ منسلک نہیں کیا گائز یہ ہی نہیں رویندرہ کی ڈیتھ کے بعد اس کی فیملی کو صرف پانچ سو روپے مہانہ معاوضہ ملتا رہا جو کہ دوہزار چھے میں رویندرہ کی ماں کی وفات کے بعد ختم کر دیا گیا رویندرہ کوشک نے شاید صحیح کہا تھا کہ بھارت جیسے بڑے دیش کے لئے قربانی دینے والوں کو یہی ملتا ہے گائز اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنے جاسوس کو چھڑوانا کیوں ضروری ہوتا ہے پہلی بات یہ کہ جب کوئی ملک کسی اہم جاسوس کو پکڑتا ہے تو سب کچھ اگلوا لینے کے بعد بھی اسے جلدی موت کے گھاٹ نہیں اتارتا کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس جاسوس سے ہر ممکن فائدہ اٹھایا جائے اس لئے انتظار کیا جاتا ہے کہ دشمن اپنے ایجنٹ کے بدلے کوئی نہ کوئی آفر ضرور کرے گا چاہے وہ ایجنٹس کا تبادلہ ہو یا کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے دوسری طرف جب دشمن کا کوئی جاسوس پکڑا جاتا ہے تو دشمن بہ خوبی سمجھتا ہے کہ اب یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے لیکن اصولی طور پر دشمن پھر بھی اسے چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دشمن ملک اپنے دوسرے ایجنٹس کو جو کہ بہت سے ملکوں میں خاموشی سے کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ ہم ہر حال میں تمہارے ساتھ ہیں تم حوصلہ نہ ہارنا اور اپنی گورنمنٹ پر اعتبار رکھنا کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ایجنٹ کو ڈبل ایجنٹ بننے میں دیر نہیں لگتی آپ امریکہ کی مثال لے لیجئے امریکہ اپنے ایجنٹس کو تنہا نہیں چھوڑتا روس بھی اپنے ایجنٹس کو تنہا نہیں چھوڑتا اس کی سب سے بڑی ایجمپل روڈلف ایبل اور فرانسیس گیری پاورز کی ہے روڈلف ایبل روس کا ایک اہم ایجنٹ تھا جو کہ امریکہ کی قبضے میں تھا جبکہ فرانسیس گیری امریکہ کا خفیہ تیارہ جاسوسی کے لیے روس کی فضاؤں میں اڑاتا تھا جسے روس نے پکڑ لیا تھا امریکہ نے فرانسیس گیری کے بدلے روس کا ایجنٹ واپس دیا جبکہ فرانسیس گیری پاورز امریکہ کے لیے بدنامی کا ذریعہ بھی بنا پھر بھی امریکہ نے یہ قدم اٹھایا اور روس نے بھی اپنے ایجنٹ روڈلف ایبل کو تنہا نہیں چھوڑا جس نے رویندرا کی طرح ہی کئی سال دشمن ملک میں حساس انفارمیشن اکٹھا کرتا رہا دوستو لیکن یہ سب انڈیا کے معاملے میں بلکل الٹا ہے انڈیا نے آج تک اپنے کسی بڑے ایجنٹ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا اور رویندرا انڈیا کا اب تک کا سب سے خطرناک اور اہم ایجنٹ تھا اور دوسرے نمبر پر کلبوشن جادف اور یقیناً کلبوشن جادف بھی رویندرا کی طرح پاکستانی جیلوں میں ہی مر جائے گا اور کلبوشن کی حکومت اس کے لیے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے گائز کیا آپ جانتے ہیں جب رویندرا کوشک پاک آرمی میں جاسوسی کر رہا تھا تو اسی دوران آئی ایس آئی انڈین آرمی کے ایک پورے برگیڈ کو کنٹرول کر چکی تھی جو آج سامبا سپائے سکینڈل کے نام سے مشہور ہے یہ انڈین ہسٹری کا سب سے سیاہ باب ہے انشاءاللہ ہم اس پر بھی تفصیلی ویڈیو بنائیں گے تو امیدہ دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ تک کے لیے اجازت اللہ حافظ